سابون سے اپنے ہاتھ دھونے کے علاوہ آپ نے ایکسپرٹ سے وائرل لوٹ کے بارے میں سنا ہوگا جب اپنے آپ کو اور دوسروں کو کرونا وائرس سے بچانے کی بات آتی ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اتنا خاص کیوں ہیں یہ سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے یہاں دو سیناریو دیئے گئے ہیں مثال کے لیے پہلے سیناریو میں اگر آپ ایک انسان کے ساتھ کمرے میں ہیں اور یہ وائرس آپ کو اس سے لگتا ہے تو آپ کو ایک چوٹا سا وائرل لوٹ ملے گا آپ کا ایمین سسٹم اسے لڑنا شروع کر دے گا اور جب تک وائرس بڑھنا شروع کرے گا آپ کا ایمین سسٹم اسے مارنے کے لیے تیار رہے گا اور آپ وائرس کے کچھ سمٹم سے سفر کر سکتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن دوسرے سیناریو میں اگر آپ چھے لوگوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہیں جہاں کی سب ہی کسی نہ کسی طرح سے وائرس پھیلا رہے ہیں تو آپ چھے گنی خوراک لے سکتے ہیں وائرل لوڈ میں یہ بڑھو تری آپ کے جسم میں انفیکشن لگنے کی پوسیبلیٹی کو بڑھا دیتی ہے اس سے پہلے کی آپ کا ایمین سسٹم اسے روک سکے اس لیے آپ کی سیریس بیمار ہونے کی پوسیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے دوائیں اس پروسس میں آپ کی مدد نہیں کریں گی کیونکہ اس وائرس کے لیے ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے لیکن اسپتال آپ کو سانس لینے میں مدد کرنے کے لیے آکسیجن کے ساتھ سہارہ دے گا اور اگر ضروری ہو تو ایک وینٹی لیٹر تاکہ آپ کی ایمین سسٹم کو وائرس سے لڑنے کے لیے محلت مل سکے اس لیے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں لاکڈاؤن میں رہتے ہیں تو کچھ باتوں پر باریکی سے دھیان دینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ میں سے ایک بھی انسان ہلکے سمٹمز کے ساتھ بیمار ہے تو آپ کو ایک ہی کمرے میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ دوسروں کو بیمار یا اور زیادہ بیمار کر دے گا اگر وہ پہلے سے ہی انفیکٹڈ ہیں تو ادھارن کے لیے چھے لوگوں کی ایک فیملی میں بوندوں کی کونٹٹی تین لوگوں کی فیملی کے مقابلے میں دو گنی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے میڈیکل باڈیز کی سفارش ہے کی اگر آپ میں سے ایک بھی اپنے گھر میں سمٹمیٹک ہے تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ سب وائرس پھیلا سکتے ہیں اس لیے گھر میں سب ہی کو خود کو آئیسولیٹ کرنا چاہیے اور یہ بھی سروری ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں ایک دوسرے سے کچھ دوری پر رہیں فیس ماسک اور ہین سینٹائزرز کا استعمال کرنے سے وائرس کے پھیلا کو بھی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ان سبھی پرکوشنز سے وائرس کے ایکسپوزر کم کرنے میں مدد ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ میڈیکل باڈیز کی سفارش ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جب پوسیبل ہو اور جتنی پوسیبل ہو تب تک کرنا ہے جب تک کہ یہ ماہماری ختم نہیں ہو جاتی یہ صاف طور سے چھوٹے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے لیے مشکل ہوگا جنہیں بیماری کے دوران اپنے بچے کو دلاسہ دینا ہو چونکہ نیچرل ہے اور بہت ضروری ہے ایک کمرے میں لوگوں کی تعداد یہاں صرف ایک مثال ہے کہ وائرل لوٹ کا جسم پر کیسا اثر ہو سکتا ہے لیکن ایسی اور بھی بہت سی پوسیبلٹی ہیں یہ پہ دیان دیا جانا چاہیے کہ کینسر اور آٹو ایمین جیسی انڈرلائن بیماری والے لوگ اپنی ایمینیٹی کے قارن کم وائرل خوراک سے بھی سیریسلی انفیکٹیٹ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ضروری کیر بڑھتی جانی چاہیے یہی وجہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹس ہمیں سابون سے ہاتھ دھونے کے لیے کہتے ہیں موسیقی